نبسکار سواگت ہے آپ کا شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ جو حلدوانی سے ہے جہاں پر کل گرفتاری کے بعد بنبھول پورا ہنسا کے ماسٹر مائنڈ عبدالملک کی کوٹ پر پیشی ہوئی جس کے بعد 6 مارس تک 10 دن کی پولیس روان پر ملک کو بھیجا گیا جس کے بعد اب پولیس ملک سے پورے اوپدروں کے بارے میں پوچھتاج کرے گی بنبھول پورا ہنسا کا ماسٹر مائنڈ ہے عبدالملک شریوار کو دلی سے اسے گرفتار کیا گیا اور 8 فروری کے ہنسا کے بعد سے ملک فرار چل رہا تھا اب جبکہ اس کو دلی سے گرفتار کیا گیا تو کوٹ میں پیش کیا گیا کوٹ سے اسے 10 دن کی پولیس روان پر بھیجا گیا ہے 10 دن کے پولیس روان کے دوران پولیس اب عبدالملک سے پوچھتاج کرے گی تمام سوال اس کے سامنے رکھے جائیں گے ہنسا کی پلاننگ کیسے کی گئی کون کون لوگ اس کے ساتھ شامل رہے اور کیسے پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا کیا سب کچھ سنیوجیت تھا ان تمام مستو پر پولیس فی الحال عبدالملک سے پوچھتاج کرنے والے تو ہلدوانی انسا کا ماسٹر مائنڈ اور مکیاروپی عبدالملک گرفتار کیا گیا قریب سولہ دن بعد عبدالملک کو دلی سے گرفتار کیا گیا پہلے عبدالملک کے وقیل نے گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا اور اب اتراکھن پولیس نے بھی اس کی پوشٹی کی عبدالملک کو آریسٹ کر لیا گیا دلی سے گرفتاری کے بعد ملک کو ہلدوانی لائے گیا عبدالملک اور اس کا بیٹا دونوں ہی آٹھ فروری کے انسا کے بعد سے فرار تھے اور پولیس نے ملک اور اس کی بیٹے سمیت آٹھ لوگوں کو وانٹڈ گھوشت کیا تھا اب آخر کار عبدالملک کو گرفتار کیا گیا وہیں عبدالملک کا بیٹا موئید اب تک فرار ہے عبدالملک کو گرفتار کرنے والی ٹیم کو ڈی جی پی اپنے کمار کی طرف سے پچاس ہزار روپے کی نام کا اعلان گیا اس میں لمبے سمیت سے فرار عبدالملک کی نینتال پولیس نے گرفتاری کیا ہے اس کو ہماری ٹیم نے دلی سے گرفتار کیا ہے اور دلی سے گرفتار کر کے اس کو ہماری ٹیم جو ہے وہ یہاں لے کے آئے ہیں جلدی اس کو ہم کوٹ میں پیش کر رہے ہیں اس کارے کے لیے جو ہماری ٹیم ہے اس کو میری طرف سے ڈائے جار روپے کا اور ڈی آئی صاحب کی طرف سے پانچ جار روپے کا اور ڈی جی پی صاحب کی طرف سے پچاس جار روپے کا انام اس ٹیم کو دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دو انی عبیوکت جنہوں نے مکھانی تھانے کی گاڑی جلانے میں جو اپراد اس میں سمجھ لیت تھی تو دو انی عبیوکتوں کی اور گرفتاری کیے تو آج عبدالملک کو ملا کے تین گرفتاریہ ہوئی ہے اب تک اس پرکرنے میں 81 گرفتاریہ ہو چکی دیکھیں پولیس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری گھٹا کا جو پورا کا پورا فریم ہے وہ کس طریقے سے رچا گیا پولیس اس سے جڑے ہوئے سوال عبدالملک کے پوچھے گی اور بڑا سوال یہ ہے کہ عبدالملک کے جو وقیل ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عبدالملک گھٹا کے تین دن پہلے سے یہاں نہیں تھا ایسے میں پولیس یہ سوال پوچھے گی کہ آپ کہاں تھے کس طریقے کی باتیں لوگوں سے کیونکہ پولیس کے پاس بہت سارے سرونانس سے جڑے ہوئے ریکارڈز ہیں الیکٹرونک ریکارڈز ہیں عبدالملک کے کیونکہ اس سے پہلے جب نگر نگم کی تیم اس جگہ پر گئی تھی تو عبدالملک نے بحث کی تھی اور عبدالملک کے پاس جو قانونی پاکشتے اس میں وہ سب چیزیں پہلے فالو نہیں کی اس نے تو یہ سب بہت سارے سوال ہیں عبدالملک کے یہاں کیونکہ اس کے گھر سے بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں کچھ گولیاں ملی ہیں بندوں کی کچھ کھوکے ملے ہیں ان کا استعمال کہاں پر ہوا ہنسہ برکانے کے لئے اس کا کیا رول رہا یہ بہت سارے سوال ہیں عبدالملک سے اس کے علاوہ اس کا بیٹا موہد فرار چل رہا ہے پھر فورجری کا ایک مقدمہ اور درج ہوا ہے جو چار سو بی سی کا مقدمہ ہے اسی جمین سے جڑا ہوا کہ سرکاری جمین ہڑپنے کے لئے کس طریقے کے فرجی دستاویج ایک ملٹ ویفتی کے نام پر بنائے گے تو عبدالملک پر صرف نہ صرف دنگا بھلکانے کا یا پھر اس طریقے کا موپ بھلکانے کا آروپ ہے بلکہ اس پر سرکاری جمین کو ہڑپنے کے بھی بہت بہت غمبیر آروپ ہیں تو پولیس سے سارے انویسٹیگیشن کرے گی سولہ دن لگ دے پولیس کو گرفتار کرنے میں عبدالملک کو لیکن عبدالملک کا بیٹا ابھی بھی اس پر فرار چل رہا ہے اس کی تلاشتیں لگی ہوئے اب عبدالملک کا بیٹا اس میں عبدالموید بچا ہوا ہے اس سے بھی بہت گہن پوستاش ہونی ہے کیونکہ اس کا بھی رول اس میں پولیس مان کے چل رہی ہے کہ اس کے بیٹے نے بھی لوگوں کو بھرکایا اس سے پہلے جب عبدالملک حلدوانی میں موجود تھا تو اس نے استانیہ لوگوں سے بات چید بھی کی کیونکہ یہ جس سمودائی سے آتا ہے بنجارہ سمودائی سے آتا ہے تو اس میں بنجارہ سمودائی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک گپت میٹنگ کی تھی کیا یہ اسی میٹنگ کے بعد یہ سب اپدرہو کی پوری کی پوری پلاننگ کی تھی کیا پیٹرول بم پہلے سے دیئے گئے کیونکہ اس کی ایک پیٹرول پمپ میں پارٹنیرشیپ ہے کیا پیٹرول وہاں سے اپدرہو تک پہنچیا تھا پہلے سے ہی پیٹرول لائے گیا تھا تو بہت سارے سوال ایسے ہیں کیا پہلے سے پورے کے پورے دنگے کی ایک طریقے سے پلاننگ کی گئی تھی پورے پورے حملے کی پلاننگ کی گئی تھی تو یہ سارے سوال ہیں جو عبدالملک سے کیے جائیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے وستار سے تمام جانکاریم تک پہنچانے کے لئے اور ایک بڑی خیبر دیر آدون سے جہاں پر کل سے شروع ہوگا بجٹ ستر سمیت سے اسطیفہ دے چکے ہیں ودایق پرتیپکش نے بھی سمیت سے اسطیفہ دے دیا ہے نیتا پرتیپکش نے میٹنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے تو کل سے بجٹ ستر کی شروعات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے آج کار منترنا سمیت کی بیٹھک ہوگی لیکن کتی روز یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور دیر آدون سے ہمارے سوگی سنیل اور پربات اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنیل بجٹ ستر کی شروعات ہو نی ہے کل سے کار منترنا سمیت کی بیٹھک آج ہو نی ہے لیکن سمیت سے نیتا پرتیپکش نے اور پرتیپکش نے اسطیفہ دے دیا ہے تو پھر اس بیٹھک میں چرچہ کن مددو پر کی جائے گی بلکل امیت اس میٹنگ کو لے کر ابھی بھی گتریوت بنا ہوا ہے عام طور پر جب بھی کوئی سیسن ہوتا ہے اس کے پہلے دن کار منترنا سمیت کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سپیکر ہوتے ہیں تو ستاپکس کی اور سے سنسدیا کار منتری ہوتے ہیں اور بیپکس کی اور سے نیتا پرتیپکس اور جو انہیں بیپکس ہی دل ہیں ان کے ایک ایک پرتیپکس میں ہوتے ہیں اور یہ میٹنگ تیہ کرتی ہے کہ جو سیسن ہوگا جو بجٹ سیسن ہوگا اس میں کیا کیا کام کاش ہوں گے کب بجٹ پیس ہوگا کب پرشنکال چلے گا یا نہیں چلے گا تمام یعنی کہ سنسدیا جو کار منتر سمیت کی میٹنگ سے تیہ ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے کی شروعات میں جب یہاں پر یونیفارم سیویل کوٹ کو لے کر اسپیسل سیسن سرکار کے دوارہ بلائے گیا تھا اس سیسن میں کار منترہ سمیت کی میٹنگ سے نیتا پرتیپکس ایسپال آریا اور جو کانگریس کے بیدائک ہیں پرتیپکس سنگھ دونوں لوگوں نے رجائن دے دیا تھا یہ کہتے وہ میٹنگ سے باہر آ گئے تھے کہ ستاپکس جو ہے کچھ تک نہیں کی دکت ہے سہی سے آپ کا سیگنل آنے ہی رہ سنیل بہت شکریہ آپ کا مارسہ جنڈنے کے لئے اور جانکاریم تک پہنچانے کے لئے ادھر شنیوار کو حریدوار پہنچے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے رویداز جہنٹی کی موقع پر رویداز مندر میں آجت کاریکٹر میں شرکت کی سیم پشکر سنگھ دھامی نے مندر پرسر میں بنائی گئے سلک کا لوکارپن کیا اور چطر کلا پرتیوگتہ جیتنے والے بچوں کو سمانت دے کیا اتنا ہی نہیں سیم دھامی نے آم لوگوں کے ساتھ بیٹ چل منڈالے کا پرساط بھی برہت کیا اس دوران سیم دھامی نے سنت شیرومڑی گروہ رویداز کے ساماجی کاریوں کی سراہنہ کی اور مندر سمیت کے ہوئے سے دیئے گئے پرستاؤ پر ستسن دھوان کا نرمان کرانے کا آشوا سنگھ سنت رویداز جی ساماجی کاریورتن کے پرتیگ ہیں اس لئے ان کے سنکلپ کو ہی دھے مان کر آج اتناکن کے بہت سارے ایسے استان ہیں سدوروٹی چھیتر ہیں کٹین چھیتر ہیں درگم چھیتروں میں جو گریب ہیں بنچیت ہیں ڈلیت ہیں پچھڑے ہیں ان کی سیوہ کا ہونے سنگلپ لی شریوارکو رشکیش ایمز میں نیشنل میڈیگوز اورگنیزیشن تیتالیسوہ راشتویہ دیویشن شروع ہو گیا جس میں مکہ تیتھی کے روپ میں اتراخن کے مکہ ونتری پرشکر سنگھا میرے شرکت کے اور کائرکروم کا شبارن کی آئے دو دیوستی سمیرن میں دیش بھر کی ویبین میڈکیل کالیج کے سپیشلیسٹ ڈاکٹر سواسلیسی سمیرنگی اتراخن میں اپریل مہینے سے میٹرو نام سے نئی شراب بکے گی یہ شراب زیرم پہاڑی زلوں میں نہیں بلکہ سبھی تیرہ زلوں میں بکے گی شریوار کو ایک سائز کمیشنر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ میٹرو کوئی برینڈ یا کمپنی نہیں ہے بلکہ اتراخن میں جس شراب کو بنانے میں لوکل پروڈکٹ پھل پھول اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جائے گا اسے میٹرو نام دیا گیا اتراخن میں بننے والی شراب سرکاری دکانوں میں بکے گی وہیں اس کے قیمت ویدیرشی شراب سے کم ہوگی آپ خاری آئیوک کے مطابق اس فیستے کے وجہ سے دوسرے راجیوں سے شراب کی اوید تسکری رکھ پائے گی وہیں سیب مالٹا پولم آڈو اگانے والے کسانوں کو بھی فسل کے سہی دام مل پائیں گے یوپی اور اتراخن کے بارڈر ایریا میں پولیس اب ڈرون سے نظر رکھنے کی تیاری میں ہیں چناؤ کے مدنظر کوریا چیک پوسٹ کے ساتھ ہی سڑکوں میں پکٹ لگا کر چکنگ کی جائے گی لیکن جنگل سے لگے ہونے کے چلتے کوردوار میں اپرادیوں دوارا آوائد طریقے سے آنے کے ساتھ ہی آوائد گتویدیوں کی سمبھاؤنائیں بہتی ہیں جنگل سے لگے کوردوار میں آنے کے بارہ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر نگرانی کی ضرورت ہے دیکھیں اس بار ہم پریاس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بورڈر کے اس طرح کے فوریسٹ ایریا ہیں ان میں ہم ڈرون سے بھی منیٹرنگ کریں گے کہ ہمارے سڑک مارک پہ جو ہمارے چیک پوسٹ تھے تھے وہاں تو ہم سی سی ٹی ٹی وی کیمرہ لگائیں گے اور ریگولر منیٹرنگ ہوگی ہماری پکٹ رہے گی وہاں پہ پر اس طرح کے جو فوریسٹ والے ایریاں ہیں اس میں ہم لوگ کی آپسی سہمتی بنی ہوئی ہے کہ ڈرون سے بھی منیٹرنگ ہم کروائیں گے اور کوردوار سے ہمارے سوگی انپم بھارت دواج ہمارے ساتھ جڑ چکے انپم بستار سے بتایا اس خبر کی بارے میں کیا جان کری دیکھیں لوگ سب آج چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں یو پی سے سٹاوا جو کوردوار کا علاقہ ہے اس میں اپرادی گتی ویڈیو کے آنے کی چانسز رہتے ہیں کیونکہ یو پی کا جو ایریا ہے وہ جنگل سے لٹاوا کوردوار کا علاقہ ہے ایسے میں جو اپرادی ہیں وہ اوید گتی ویڈیو جیسے ناسا کا کاروبار جن کا چل رہا ہے سر آپ کی تسکری ہوتی ہے اوید طریقے سے اگر پیسے کو لیندین کا جو معاملہ ہے وہ جنگل کے راستے ہو جاتا ہے تو اب ایسے میں جو دونوں جو پردیسوں کے پولیس انہوں نے کورڈینیشن میٹنگ حالی میں ہوئی تھی تو اس میں تیع یہ کیا گیا ہے کہ جو بورڈر کے علاقے ہیں جہاں پر پکٹ نہیں ہے یا کوئی چیک پوست نہیں ہے جہاں سے انٹری آسانی سے ہو جاتی ہے یا جہاں پر لگتا ہے کہ یہ سمیدی سے علاقہ ہے جہاں سے اپرادی آنے جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں جنگل کے جو علاقے ہیں جہاں سے وہ آ سکتے ہیں وہاں پر اب ڈرون سے نگرانی رکھی جائے گی اس کے لئے ایس ایس پی جو پوڑی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ دونوں پردیسوں کی جو پولیس ہے یا فوریس کے جو لوگ ہیں انہوں سے باتچیت کی جاری ہے اور اب انہوں نے علاقوں میں ڈرون لگائے جائیں گے اور ڈرون سے نگرانی رکھی جائے گی جس سمیدی لوگ سبت چناؤں کا پورا پروسیزر رہے گا کیونکہ جس طریقے سے اتراخنڈ ہے اور اترپردیس ہے دونوں ہی جگہ جب لوگ سبت چناؤں ہوں گے الگ الگ چرونوں میں اگر ہوتے ہیں تو دونوں ہی جگہ یہ کام آئے گا اور اپرادیوں پر نظر رکھی جائے گی ساتھی جو عوید گتیوی دیا ہے اس پر بھی نگرانی رکھی جائے گی کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے جو پکٹ ہوتے ہیں یا پھر جس طریقے سے چیک پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پر پولیس ہمیشہ تینات رہتی ہے لیکن جنگل کا فائدہ اٹھا کر اپرادی ایک پردیس سے دوسرے پردیس میں آنے کا سہار لے لیتے ہیں لیکن اب جب ڈرون اس نگرانی کرے گا تو ساید ان پر پوری طرح سے کنٹرول ہو پائے گا ان جگہ سے جو اپرادی اگر آتے ہیں اب وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا مرسہ جھنڈے کے لئے جانکاریم تک پہنچانے کے لئے ادھر چمولی میں ایک بار فریض سے موسم بدل گیا ہے ہونچائے والے علاقوں میں برباری شروع ہو گئی ہے اس بیچ جو پرٹک اولی گھومنے کے لئے پہنچ رہے ہیں وہ برباری کا نظارہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاروں طرف برباری ہو رہی ہیں اور اس بیچ سہلانی برف میں سکینگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بدر نادھام، ہمکن ساہے، پھولو کی گھاٹی، نسیمانہ گھاٹی اور اولی میں برباری کی خوبصورت تصورے سامنے آئی ہیں اس بیچ پرٹک ویکنڈ منانے کے لئے اولی پہنچ رہے ہیں پاڑوں میں برباری آفت بن گئی ہے برباری کے بعد اولی میں آوشک سامگری پہنچانا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے سڑک مار کے ذریعے واہن جب جا رہے ہیں تو راستے میں افض جا رہے ہیں اس کے چلتے سامان وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے دیر رات تک پہاڑوں میں برباری کے وجہ سے سڑک مارک بادیت رہا جو شیمٹ اولی موٹر مارک پر برف جمی ہوئی ہے وہی بدنات راستو راج مارک بھی ہنمان چٹی سے لے کر بدنات دھام تک بادیت ہو چکا ہے اولی موٹر مارک بند ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کافی پرکار کی دکھتیں آتی ہیں جیسے برف میں بہت سلائڈنگ ہو جاتی ہے جس کاران جو ٹوریسٹ کی گاڑی آتی ہے ان کو بھی یہاں پہ کافی دکھت ہوتی ہے اور ٹوریسٹ سے لے کر اولی کے ہوترل سنچالوں کا سامان پہنچانا بھی بہت مسکل ہو جاتا ہے دیکھو دکھتیں تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جام کی تک بہت بہت جارہا خراب ہے پالا جم رکھا ہے جو آرمی کی گاڑی چل دی اسے بہت دکھت ہو رہی ہے تو میں میرے حساب سے تو اولی کا روڑ کا چوڑی کر رہونا بہت انیوار ہے اور بہت ضروری ہے اور ہمارے سوگی نتین سیموال اس وقت ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں نتین کیا استیتی بنی ہوئی ہے وہاں پر جی اگر بات کریں پہاڑوں میں لگاتار برب باری کل دیر رات تک ہوتی رہے اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو برب یہاں پہ پڑی ہے جو سی مٹ کے اوپری علاقوں میں پورا جو نگر چھیت رہے اس کے آس پاس کے جتے بھی علاقے ہیں سب برب سے ڈک چکے ہیں اولی جو سی مٹ جو مارگ ہے اس پر برب باری ہونے کی وجہ سے اب پالا جم چکا ہے تو وہاں پہ واہنوں کا آوہ گمن بھی روک دیا گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بتائی جارہا ہے کہ جب موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا دھوپ چلے گی تو بی آروں کی مسینوں کو روانہ کر کے برب پھٹانے کا کام کیا جائے گا لیکن فیال ابھی مارگ بادی تھے اور مارگ کو کھولنے کے لئے جلدی یہاں پہ مسینیں لگائی جا سکتی ہیں اور پریٹک جو ہیں وہ آج سنڈے ہے تو ایسے میں پریٹک بھی آج آلی پہنچنے گے تو کہیں نہ کہیں روڑ کھولنا ایک چنوٹی جرور ہے لیکن فیال بی آروں کے عدی کاریوں کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم مسینیں لگا کر برب کو ساپ کرنے کا کام سرو کر دیں گے جی بہت بہت شکریہ نتینا آپ کا مارسات جننے کے لئے اور جانکاریم تک پہنچانے کے لئے اترکاشی کی اچھائے والے علاقوں میں بھی برباری کا دور جاری ہے گنگوتری ہرشل مخبہ میں برباری ہو رہی ہے برباری کی تازہ تصویریں مخبہ سے سامنے آئی ہیں جہاں جم کر برباری ہو رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری برباری مخبہ اور آس پاس کے علاقوں میں ہو رہی ہے دیرہ دون میں ٹرانس جنڈر عدیتی شرمہ اب لوگوں کے لئے نوالہ پیار کا لے کر آئی ہیں عدیتی نے سرکاری یوجنا کا فائدہ اٹھا کر اپنی فوڈ وین شروع کر دی پردان منتری روزگار سرجن کاریٹرم کے ذریعے ٹرانس جنڈر عدیتی شرمہ نے اپنا فوڈ کوٹ نوالہ پیار کا شروع کیا ہے خادی گرام اتیوگ بورڈ سے آویدن بھر کر بینک سے ساڑھا لاغ کا لون لے کر وہ اپنا فوڈ وین چلانے جا رہی ہے عدیتی کے ساتھ اس کے جیسے چار ٹرانس جنڈر دوست بھی اس کا حوصلہ بڑھانے کے لئے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے سماج میں ٹرانس جنڈر کو الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے لیکن وہ اپنا کام کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ سماج کا ایک حصہ ہے اس موقع پر عدیتی کا حوصلہ بڑھانے کے لئے راج مہلا آئیوگ کی اتھیکش بھی موجود تھی وہ بتاتی ہے کہ کئی بار عدیتی نے ان سے سواروزکار کرنے کو لے کر جانکاری مانگی سماج میں ٹرانس جنڈروں کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے لیکن عدیتی نے ایک چھوٹی سی شروعات کر اس پرمپرا کو توڑا ہے اور انہیں یہ بھی امید ہے کہ ان کی اس کوشش سے دوسرے ٹرانس جنڈر بھی آتما نیر بھر بننے کی کوشش کریں گے نیوز 18 کے لئے دیردون سے بھاتی سکلانی اونیال کی ریپورٹ